موسیقی موسیقی مین اوپ ڈی ٹورنمنٹ کا عزاز پھلے اڑے سٹیڈیم میں موجود پاکستان اشائقی نفس اردہ ملبلن میں ٹی ٹوانٹی ورلک کپ کا فائنل مارکہ انگلینڈ کی ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے کھیلنے کے دابت قومی بل لبازوں کی مایوس کو انکار کردے گی اشان مسعود 38 رنز کے ساتھ سب سے آگے بابر آزم کی بتیس کے انفرادی سکور پر پاویلین واپسی محمد رزوان پندرہ اور حارس آٹ رنز بنا سکے افتخار احمد صفر پر ہی پاویلین واپس لوٹ گئے ٹی ٹوانٹی ورلک کپ کا فائنل شاہین شاہ فریدی کی انجری میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت فاس بولر سول میں اوور میں میدان سے باہر چلے گئے افتخار احمد نے اوور مکمل کر آیا شاہین کی انجری سے ہمیں نقصان پہنچا فاس بولر باہر نہ جاتے تو نتائج مختلف ہو سکتے تھے ٹورنمنٹ میں ٹیم کی واپسی ناقابل یقین تھی بابر آزم سپورٹ پر شاہ یقین کے شکر گزار سٹوکس اور مہین علی کی شراکت نے پاکستان سے میچ چھین لیا انگلش کپتان جوس پٹلر کی گفتگو ٹی ٹوانٹی والکپ جیتنے والی ٹیم پر انعماد کی برسات فاتح اسکارڈ کو 36 کروڑ روپے کی رقم ملی رنرز اپ پاکستانی ٹین 18 کروڑ روپے کی حق دا ٹھینی سیمی فائنل ہارنے والی دونوں ٹیموں کو آٹھ آٹھ کروڑ روپے دیے گئے سپر ٹوال مرحلے سے باہر ہونے والی آٹھ ٹیموں کو تقریباً ڈیرڈ ڈیرڈ کروڑ روپے ملے شاباز شاہینوں سر اٹھا کر چلو ملگن میں ٹی پاکستان کا میدان سے واپسی پار پرتفا کی استقبال کرکٹ دیوانوں کے کھلالیوں کے حق میں نارے قومی نغمے بھی گونچتے رہے پاکستانی ٹیم آپ اچھا کھیلے کم سکور کے باوجود اچھی بالنگ کی صدر ممزقت کی انگلینڈ کو فتح پر مبارک بات ٹیم پاکستان نے میچ میں اچھا اور دلے رانہ کمبیک کیا شاہینوں کی بالنگ اچھی تھی تاہم انگلینڈ نے بہترین کھیل دکھایا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ گرین چرچ کی فائنل تکرسائی پر فخر کا اصحاب کوئی جیت کر خوش کسی کی ہار کر خر واپسی آسٹریلیا میں ٹی ٹوانٹی کرکٹ کا عالمی میلہ ختم دو راؤنڈ پر مشتمل ایونٹ میں رنز کے امبار خوب چھکے چوکے لکے ویکٹیں بھی اٹھتی رہیں مراد پہوڑی دو سو چانمی رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر وینندو ہاسارنگا کا پندرہ بکٹوں کے ساتھ بولرز میں پہلا نمبر ٹوانمٹ میں دو سنچوریاں بنی دو بار ہیپٹرک ہوئی سب سے لمبا چھکا ارتخار احمد کے نام لندن میں اہم تقرری کے حوالے سے مشاورت مکمل وزیراعظم وطن واپس روانہ شہباش علیف نے ویکنڈ کی باعث تیملی کے اصحاب پر خیام دو روز بڑھایا نونلی کی وضاحت یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا ایک آدمی میرٹ پر نہیں رکھا ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں آج تک جن کو یہ رشوت دے سکیں جن کو مو بند کروا سکیں عودوں کے اوپر دیکھیں بڑے بڑے عودوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں میرٹ پر نہیں لوگ آتے ہیں جنہوں نے میرٹ پر کوئی کام ہی نہیں کیا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے اور چوری ہم کریں گے تو روکے گا کون کیسے عمر بھار بڑیانتی سے فیصلے کرنے والے آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت کر رہے ہیں لندن میں بیٹھا مفرور شخص تمام مسائل کی چاڑ یہ شکست کے خوف سے الیکشن نہیں کرا رہے نوجوان نصر بیدار ہو چکی اب ان کی مند مرزی نہیں چلے گی امپورٹڈ ٹولے نے چھ مہمے ہر چیز تباہ کر دی ان سے ملک سمل رہا ہے نہ ہی معیشت فوری انصاف اور شفاف انتقاباتی اس سے حکام کا واحد راستہ ہیں عمران خان کا لانگ مارچ سے ویڈیو نے خطاب شرکا کا آج خاریاں میں پڑھاؤ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے سے مطالق امریکی سازش کا بیانیاں اس معاملے کو چھوڑ کر آگے بڑھ چکے ہیں اقتدار میں آئے تو واشنگٹن سے میج سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے عمران خان کا فائننشل ٹائمز کو انٹریو پی ٹی آئی لوٹ مار پارٹی لانگ مارچ فر لانگ مارچ بن چکا فتنہ فساد اور انتشار کا دوسرا نام عمران خان ہے ملک میں عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے دانا تنویر حسین کی نارنگ منڈی میں گفتگو مزیر آباد واقعہ تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ تین سو سے زیادہ درکان نامزد افراد کی خلاف مقادمے کے اندراج کے لئے درخواست سما کرائیں گے پیٹیشن آج دائر کی جانے کا امکان پنجاب اور امریکی ریاست کلیفورنیا کو سسٹر سٹیٹ کرار دینے کے معاہدے کے حوالے سے اہم پیش شاک کلیفورنیا قانون ساز اسمبلی کی کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے وزیر آلہ پنجاب چوہدری پرویز راہی کو خصوصی مراسلہ ارسال کر دیا گیا موسیقی